اور اس کے ساتھ بیل بٹن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز حکیم محمد عمران کمبو آپ کی خدمت میں آزیر ہے ویورز میں آج سے دس بارہ سال پہلے نصیح الملک جناب حکیم اجمل خان صاحب کی میں ایک کتاب کا متعلیہ کر رہا تھا اس میں انہوں نے ایک مغلیلت نسخے کا ذکر کیا وہ نسخہ مجھے اس قدر پسند آیا میں نے مطلب میں بھی معمول بنا لیا اس نسخے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرد کے اندر نائنٹی پرسنٹ کردار اس کی سیکس کے اوپر میدے گاتا ہے اگر آپ کا میتا درست ہے تو آپ کی تقریبا ہر چیز ہی بہتر کام کرے گی خاص طور پر منی کی پدائش کی حوالے سے میدے کے اندر سے جو خوضلات ہیں وہ خارج ہوں گے اور میدے کے اندر کے خاص قسم کی رتوبات جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہوں گی تو تب یہ آپ کے پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گے اس حوالے سے بے شمار میں میدے کے نسخے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن کوئی ایسا نسخہ میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا جو منی پیدا کرے منی گاڑا کرے اس کے ساتھ ساتھ میدے کو بھی درست کریں تو اس لیے یہ مسیح الملک جناب حکیم محمد عجمال خان صاحب کا نسخہ خاص جو منی کو گاڑا کرتا ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ میں نے خود بھی ازمایا بے شمار مریضوں پر اللہ کے فضل سے مجھے بہت اچھا ریزرٹ مرا آپ بھی اس نسخے کو استعمال کریں اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کو حل کریں گے اس نسخے کے دو فیضوں ہوں گے آپ کو سمجھانے کی خاطر میں دونوں فیض آپ کو باری باری بتاؤں گا یہ نسخہ غور سے سنیں اور کمنٹس کے اندر اس نسخے کے مطلق ویڈیو دو تین دفعہ دیکھنے کے بعد پھر سوال کرنا اکثر لوگ فضول سوالات کرتے رہتے ہیں کمنٹس میں جس وجہ سے میرے سے کمنٹس کے اتنے سارے جوابات بھی نہیں دیے جاتے اور تھوڑا دل بھی دکھتا ہے کہ شاید میرے ویڈیو بنانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو براہ کرم ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں آپ کو میں ایک ایک چیز انشاءاللہ تفصیل سے سمجھا ہوں گا نسخے کا فائدہ تمہیں نے بتا ریا ہے یہ منی گاری کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ آپ کا بھرا کرے منی کی پدہش بڑھاتا ہے اور ساتھ ساتھ میدے کو درست کر کے اور منی کی کمی کے باعث جو قوت با میں کمی ہے نفس کے انتشار میں کمی ہے وہ انتشار کو بھی پورا کرتا ہے شوگر بلڈ پریشر کے مریض بلا جنجر کی استعمال کر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے کوئی پبندی نہیں کوئی ایشو نہیں نسخے کے اجزاء سن لیں سب سے پہلے میں آپ کو جو نسخے کے اجزاء بتا رہا ہوں وہ آپ گوھر سے سنیں پنساری سے آپ نے تین چیزیں الگ لینی ہے یہ میں سائٹ پر کر رہا ہوں باقی چیزیں یہ پہلے یہ تین چیزیں دیکھیں اس نے تر پھلا بھی کہا جاتا ہے تر پھلا تین تر پھلا کا مطلب ہے تین پھل وہ تین پھل کون سے ہیں عاملہ حلیلہ بلیلہ عاملہ حلیلہ بلیلہ یہ بے شک آپ خود پنساری سے لے کے اس کا صفوف بنا لیں ان تینوں چیزوں کا یا پنساری سے یا کسی کمپنی کا پیک شدہ بھی یہ ملتا ہے صفوف تر پھلا کے نام سے صفوف تر پھلا میں ویڈیو میں بھی یہ لکھ دوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہیں اس کو آپ نے خود تیار کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تینوں اس نسخے کے لیے تیس تیس گرام لے لینا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں پچاس پچاس گرام لیں آپ نے مقدار پوری کرنےons ان تینوں کو پچاس پچاس گرام لے لینا ہے آپ نے الگ سے ان تینوں کی گھٹلیوں کو آپ نے الگ کر دینا ہے اس نسخے میں ہمیں ان کے چھلکوں کی ضرورت ہے گھٹلیوں کی ضرورت نہیں پچاس پچاس گرام لے کے ان تینوں چیزوں کی گھٹلیاں الگ کر دیں اوپر والے چھلکے یہ جو آملہ حلیلہ اور بلیلہ کا یہ حلیلہ کو ہرائیڈ بھی کہتے ہیں ہیڈ بھی کہتے ہیں یہ بلیلہ ہے اسے بیڑا بھی کہتے ہیں ان تینوں چیزوں کے آپ نے چھلکے لے کے آپ نے پیس لینے ہے پیسنے کے بعد آپ نے اس پالڈر کو الگ رکھ لینا ہے اب یہ میں تینوں چیزیں سائیڈ پر کر رہا ہوں آپ کو سمجھا دی ہیں ان تینوں کی جگہ میں نے پیس کے جو پالڈر بنایا ہویا وہ یہ ہے یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اب یہ تینوں چیزیں سائیڈ پر رکھ دیں یہ ہے نسخے کا فیز ون تاکہ آپ کو سمجھاؤں اور دکھاؤں کہ ہمیں چیزیں کیا پڑتی ہیں اس لیے میں نے آپ کو نسخے کا فیز ون بتا کے ان تینوں چیزوں کا سفو پچاس گرام میں نے الگ کر لیا باقی یا فیز چوب یہ پانچ چیزوں پر مشتمل ہوگا اگر وہ تین ڈالی جائیں تو ساتھ ہو جاتی ہیں لیکن اب یہ پانچ چیزوں پر مشتمل لسخہ ہے دوسرا اب آپ دوسرے اجزاء سن لیں یہ سفوف ترپھلا وہ تین چیزوں کا جو پھالی سے سفوف ترپھلا تیم میں کہا جاتا ہے ہر پنساری کی دوگان پر کسی اچھے دعا کھانے کا بھی ہوتا ہے پنساریوں نے خود بھی پیس کے رکھاتا ہے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ خود جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پیس کریں پچاس گرام سفوف ترپھلا پچاس گرام اسپگول کا چھلکا پچاس گرام موسری سفید پچاس گرام آپ نے لینا ہے سالب پنجا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پنجے کی شکل ہے سالب پنجا اور پچاس گرام آپ نے لینا ہے سالب موسری ویورز یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے اسی طرح کے صاف ستھرے اجزاء لینے ہیں اجزاء گندے نہ ہوں ان کے اندر تینکے نہ ہوں اب کیا کرنا ہے اس نسخے کو آپ لوگوں نے پیس کر تیار کرنا ہے اسپگول کا چھلکا سائٹ پہ کر دیں ان چاروں چیزوں کو کسی گرانڈر میں چٹو بٹے میں ہاون دستے میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں پیسنے کے بعد آپ نے اسپگول کا چھلکا اس کے اندر ملا دینا ہے پچاس گرام جو آپ نے سائٹ پہ رکھا ہوگا ٹھیک ہے جی اسی جار میں سنبھال لیں ایک چمچ چائے والا صبح کھانے سے ناشتے سے پہلے دودھ کے ساتھ سردیاں ہوں تو نین گرم دودھ گرمیاں ہوں تو عم نارمل دودھ اس کے آدھے گھنٹے بعد پونے گھنٹے بعد آپ ناشتہ کر لیں اسی طرح آپ نے رات کو کھانا کھانا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک چمچ ٹی سپون ون ٹی سپون آفٹر ڈینر ایک گھنٹے کے بعد دودھ کے ساتھ یہ آپ یہ استعمال کریں یہ نسخہ آپ نے چالیس دن استعمال کرنا ہے ان چالیس دنوں میں آپ نے پرہیز کرنا ہے کھٹی تلی چیزوں کا اگر آپ کو قوت مردمی کی کمی ہے مادے کی کمی ہے تو آپ نے بیوی کا بھی پرہیز کرنا ہے اگر یہ نسخہ آپ استعمال بیسے ہی کرنا چاہتے ہیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے تو یہ نسخہ صرف سردیوں میں استعمال کرنا ہے اگر صرف طاقت بڑھانی ہے اگر آپ علاج کے لیے یہ کھانا چاہتے ہیں تو کسی بھی موسم میں کھا سکتے ہیں اگر صرف طاقت بڑھانا مقصود ہے اپنی آپ کو فیٹ لکھنا مقصود ہے تو آپ صرف اور صرف اس کو سردیوں میں استعمال کریں گے بیسے علاج کے لیے آپ سارا سارا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس نسخے کی ایک اور احتیاط ہے کہ یہ نسخہ جب آپ نے کھانا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اگر علاج کے لیے کھا رہے ہیں کہ اپنی جو میسیز ہیں اس سے آپ الگ بستر پہ سوئیں ایک بستر پہ نہیں سونا کیونکہ یہ نسخہ بہت پاورفل ہے آپ کو دنوں میں طاقت دیری شروع کر دے گا لیکن اس طاقت کا کیا فائدہ جو اندر سٹور نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کہ بعد لوگوں کو یہ نسخہ استعمال کرنے سے مطلب فیل ہو کہ جیسے جی ہمیں مطلب جسم کے اندر ایک طاقت کا لہوہ پوٹ رہا ہے تو فوراں کوئی الٹے سیدھے کام شروع کر دیں نہیں آپ نے اپنا آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے پائیں ٹائم نماز پڑھیں اپنے خیالات کو پاک صاف رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے جو میں نے آپ کو مرضی بتائے ہیں یہ نسخہ جنیان والے احتلام والے ذکافت حص والے یہ نسخہ سارے استعمال کر سکتے ہیں ہر مزاج والے استعمال کر سکتے ہیں گرم والے صد والے کوئی سمیں پبندی نہیں ویڈیو کو میں نے کوشش کی ہے تفسیر سے بنا ہوں اگر پھر بھی کوئی کمی کتائی رہ گئی ہو کمنٹس میں پوچھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیمانیوں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم